افضال احمد سے میری دوستی اس زمانے سے ہے جب یہ افضال احمد نہیں تھے افضال احمد سے مرادت یہ ہے کہ یہ ایسے کو معروف اداکار نہیں تھے اور میں ڈیریکٹر نہیں تھا ہم دونوں کی دوستی تھی ایک ڈراما کر رہے تھے جزیرہ پاکستان ٹیلیویر اسی دوران مجھے فلم مل گئی میں ڈیریکٹر بن گیا یہ نائنٹین سیمنٹی کی بارت تھے جزیرہ شاہ 68-69 کی تو دوستی تو ہم میں تھی تو اس فلم میں کوئی چار پانچ سینز تھے تو اسے ہی افضال احمد کا ڈیبیو سمجھ لیجئے میں اس کو لے کے آیا سردردی بازی میں ایک بوڑے کا کردار کیا تھا انہوں نے وہ بڑے امپورٹنٹ سینز تھے کوئی عام سینز نہیں تھے یعنی مشکل سینز تھے جسے پرفارم کرنا کے لیے ایک اچھا اداکار کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈریکٹر کو تو میں نے لے آیا تو پھر انہوں نے وہ فلم کی سردردی بازی اور اس کے بعد پھر میری اور افضال کی ایک ایسی دوستی ایک بے مثال دوستی ایسا میرا خیال کام کسی اور کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے اسے کہہ بھی دیا کہ یا شورٹ اوکی ہے تم نے اچھا پرفارم کر دیا تو پیٹ جاتا تھا پاؤں پر بیٹ جاتا تھا کہ نہیں ایک ٹیک اور لو میں سیٹسفائیڈ نہیں یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں اور وہ بہت جلدی آگے آنا چاہتا تھا بہت ایک حجوم تھا ہمارے ہمارے اداکاروں کا جس میں بہت ہی آلہ پائی کے بڑے ہی جو ہمارے لیجنڈز بہت ہی بڑے اداکار تھے وہ ان میں سے ایک جگہ بلانا چاہتا تھا اور اس نے بہت تیزی سے اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے ایسے بڑے بڑے اداکار جس میں تالیس صاحب علاہ الدین صاحب اور دوسرے جو عجمن خان صاحب بہت بہت شمار نام ہے میں کس کس کا نام گنو ہوں تو ان میں ایک آکھ اس نے ایک پرومینٹ جگہ بنائی ایک عوامی اداکار کیے اسے جس نے نیگیٹیو رول بھی کیے سمپیتھائٹک رول بھی کیے اس نے اس نے رونے دھونے والے باپ بھی بنا ایک برا آدمی کا کردار بھی اس نے جو کردار بھی ملا اس نے بڑے ہی آسد طریقے سے اس کو پروم کیا اور عوام کے دلوں پہ اس نے اراج کیا اپنی پرومنس کی وجہ سے اپنی پہترین اداکاری کی وجہ سے یہ اداکاری اسے یہ خدا داد ایک صلاحیت تھی پڑا لکھا تو انہوں تھا بہت اچھا پڑا لکھا تھا اور لیکن یہ صلاحیت جو اللہ تعالی نے اسے ادا کی تھی اس کا اس نے مربور فائدہ اٹھایا اپنی مینس سے اپنی شوق سے کام بہت دل لگا کے کرتا تھا اور میں اور کیا شیئر کروں بہت سیسی باتیں اس کے لئے تو کتاب لکھنی پڑے گی اللہ سے محقرت کریں اچھا ہم نے دیکھا کہ دنیا تو چلا گیا لیکن اس کے بچے بی بی موسکر کی لکھائی نہیں دیا کیا یہ زندگی کی ٹینشن دونے اس کو زندگی میں کمی محسوس ہے دیکھئے میں اس وقت میری عمر اٹھتر ورس ہے اب میرا خیال ہے افضال ہے میں مجھ سے دو تین سال بڑے ہی ہوں گے میری اس کی دوستی تو دو تین سال کا فرق کچھ ایسا فرق نہیں ہوتا آپ ہم ہماری لگتے ہیں میں اس کو بہت شروع سے جانتا ہوں اس کی فیملی کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کے بڑے بھائی تھے اور ان کی والدہ میرا بڑا بات آنا جانا بھی تھا میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ان کی فیملی کے کچھ جو بھی ہیں تعلقات جیسے بھی رہے ہیں کچھ ناخجگوات بھی رہے اس میں کچھ تلخیاں بھی ہیں مرد گزر گیا سی سائل کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کے ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ انہیں معافلت کرے